السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بائی آپ کا مذبان پہدیو سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہد انپو آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہو آج میں آپ کو ایک افسوسناک نیوز سے اپڈیٹ کر رہا ہوں آج جمعے کے دن پر پشتو کہ معروف سنگر کیپائے چھا بچا کو مسجد کے اندل قتل کر دیا گیا ہے کیپائے چھا بچا کا تعلق سوابی کے گاو زیادہ زیارت چم سے تھا اور وہ سیدگل بچا اور پوچھا کا بائی تھا پولیس کے سربراہ نے کہا کہ کیپائے چھا بچا آج جمعے کے دن پر مسجد جا رہا تھا نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے کہ جب وہ مسجد کو اندر ہو رہا تھا تو مسجد کے اندر اس پر پائرنگ کی نمعلوم اپراد دیں زخمی حالات میں اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاکر وہ ہو اس دنیا سے چل بسے جیس کے مطابق ایک بچہ بھی اس حادثے میں زخمی ہوا تھا لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیپائے چھا بچا کہ خاندان کا شخصی دشمنی تھی اپنی گاو میں اور اس کے باعث سیدگل بچا نے اس قتل کا دعویٰ اپنے دشمنوں پر کیا ہے جیس کا کہنا ہے کہ ملزمان پائرنگ کے بعد پرار ہو گئے ہیں لیکن پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے اور ہم نے کوشش شروع کیا ہے ملزمان کو پکڑنے کا کیپائے چھا بچا کے غم کو سوشل اکٹویسٹ اور معروف سنگرز نے پشتو زبان کے لئے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے کیپائے چھا بچا نے زیادہ تر گانے ستار کے ساتھ گائے تھے وہ بایک وقت دو رقم آواز نکالتے تھے یعنی وہ ایک وقت پر دو آواز نکالتے تھے جس کا یہ انداز ان کے گانوں کا وجہ شہرت تھی کیپائے چھا بچا کا سب سے زیادہ شہرت تھی اب تا گانا میرے خیال میں یہی عروب شاعر استاد شعرہ شاعر انقلاب حسین احمد صادق صاحب کا کلام ہے دیکھا چھا خاورو نجوڑ لے زیپ زیپ لوگو طور دے دا بودکی بودکی چھکاری دا زمان جانان کور دے ویڈیو کا مقصد یہی ہے اگر کیپائے چھا بچا کا ذاتی دشمنی بیتی لیکن حکمت وقت کا یہی حض بنتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پائے چھا بچا کی مخبرت عطا فرمائے اور انہیں جنت الپردوس میں آلا مقام عطا فرمائے اور لوحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور دیجئے اپنے مزبان پہدی صدیق اجازت والسلام